موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت یہ موضوع ہے آج کے حالات کے تناظر میں کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارے اندر ادم برداشت کی بہت کمی ہے چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی ہے ہم اس پر برداشت نہیں کرتے سوہ فیسا اور اس چھوٹی سی بات کو لے کر کئی خاندان دباہ ہو جاتے ہیں جبکہ رب کائنات نے فرمایا فافو وصفہو معاف کرو در گزر کرو اللہ نے فرمایا اللہ معاف کرنے والوں اور در گزر کرنے والوں کو پسند فرمایا کیا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کی اور جب صحابہ کی بیٹھے کے ہوتی تھی بڑی خوبصورت بیٹھے کے ہوتی تھی اس میں سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت کچھ ملتا جیسے ہماری بیٹھے گزانا چلتی ہے اس میں بہت سارے معاملات ہم ڈسکس کرتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم سیکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا بتاؤ کہ سب سے بڑا پہلوان کون ہوتا ہے سب سے بڑا پہلوان کون ہوتا ہے تو سب نے اپنے اپنے رائے پیش کی کسی نے کہا وہ جو کھاڑے کے اندر اپنے سے زیادہ طاقت والے کو پچھار دے کسی نے کہا وہ شخص جو بہت زیادہ وزن اٹھا لے اپنے اپنی انہوں نے علم کے مطابق بسات کے مطابق تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو کر کیا بات سبانہ اللہ جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں ہے غصے کے وقت غصے کے وقت فرمایا طاقت بر چیز ایک انسان کسی چیز کو اٹھاتا ہے یہ پہلوانی نہیں ہے سبانہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کو یہ غصہ ناپسند ہے اور واحد یہ حرام چیز ہے جسے فرمایا پی جاؤ اللہ نے جتنی نعمتیں بنائی جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں حلال کے حکم فرمایا کہ اسے کھاؤ اور پیو مگر یہ واحد حرام چیز ہے جس کے متعلق ہوا ہے اس کو پی جاؤ کیونکہ اس کے پی جانے میں بہتری ہے اس کے پی جانے میں فلاہ ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام جونکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں جنت کی زیب و زینت ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ کے دوش مبارک پر سواری کرنے والے ہیں جن کی مہاریں کریم آقا صلی اللہ کی زلف و لیل ہیں جو سینہ مصطفیٰ پر کھیلنے والے ہیں زبان مصطفیٰ جو چوسنے والے ہیں لہاب دان مصطفیٰ جن کی گھڑتی ہے فرشتے جن کے لیے جنت سے کھانا لے کے آنے والے ہیں وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے آپ کی قریز آتی ہے کھانا دیکھر آپ کے لیے سامنے جب آتی ہے تو امام پاک کا حسن اتنا بے مثال تھا اتنا خوبصورت مثل حسن تھا آپ کا کہ کریم آقا صلی اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھنا ہو میرے حسن کو دیکھ لے اور ان کے حسن کے جلوے اتنے تھے آقا فرماتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک حسن میری مشابہ ہے اور صحابہ اکرام فرماتے تھے جب ہمیں اداسی ہوتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو امام حسن پاک کو دیکھ لیا کرتے تھے تو اس کنیز کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب وہ جلوہ حسن کریم کے اندر جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہوگی وہ کھانا لے کے آتی ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر میں حسن کے بات چل پڑی ہے تو آپ یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا بے مثال تھا کہ مصر کے عورتوں نے دیکھا آپ کے حسن کو اپنی ہشتیں کاٹ دالیں اگلیاں کاٹ دالیں اور تکلیف تک نہیں ہوئی وہ کہتی ہیں یہ کوئی بشر نہیں ہے یہ تو کوئی مقرب معزز فرشتہ ہے حسن یوسف اتنا خوبصورت تھا وہ ایک کترہ ہے اور حسن مصطفیٰ ایک سمندر ہے تو اسی حسن مصطفیٰ کی جھلک امام حسن پاک ہے کنیز نے دیکھا چہرہ ہے حسن پاک کو تو اس کے اندر سے خیال مٹ گیا کہ میری ہاتھوں میں کیا ہے قریب آئی تو برتن نیچے گر پڑے امام حسن پاک کے کپڑے مبارک جو تھے ان پر وہ سالن گر پڑا اب امام پاک نے دیکھا وہ کنیز بھی کس در کی کنیز تھی کس در کی کنیز حکمت کے گھر کی کنیز تھی گنائی جہاں سے فوٹ فوٹ کا نکلتی ہے علم جہاں سے علم کے چشم جاری ہوتے ہیں اس گھر کی کنیز ہے اس کنیز نے امام حسن پاک کے چہرہ کو دیکھا نا جلال والے چہرہ کو تو وہ کنیز کہتی ہے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے امام حسن پاک نے دیکھا میں نے غصے کو پی لیا میں نے تجھے معاف کر دیا اور میں نے تیرے اس بات پر تجھے میں نے آزاد کر دیا یہ تھا آپ کا ظرف اور دوسرا دیکھیں غصہ جو ہے انسان کو بسا عقا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان جن سے کنٹرول نہیں کر سکتا خاص طور پر کوئی میرے خاندان کا خاتل ہو جس سے میرے خاندان کو قتل کیا ہو خاندان کی آورو ریزی کی ہو میرے خاندان کا مزاق اڑایا ہو وہ مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوگا وہ جب جب میرے سامنے آئے گا تو دل کرے گا کہ میں اس کو بھی قتل کر دوں اس کو بھی صفاستی سے مٹا دوں لیکن قربان جاؤں خانوادہ رسول پر قربان جاؤں اہل بیت رسول پر قربان جاؤں خون رسول پر جنہوں نے ہمیں جندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک نیا سبق دیا ہے ہر پہلو کے لیے امام سین العابدین کا دروازہ پاک ہے دروازہ پاک ہے آپ لوگوں کو لنگر تقسیم فرما رہے ہیں اور آپ کا معمول تھا کہ روزانہ آپ اپنے گھر سے لنگر تقسیم کرتے تھے اہل مدینہ آ کر حصول برکت کے لیے بھی لنگر لے جاتے سبحان اللہ بکی اور پیاسے تو آتے ہی تھے لیکن حصول برکت کے لیے بھی عمران بھی آ کر دولت والے بھی آ کر کشکول پھیلاتے تھے کہ ہمیں بھی لنگر تقسیم فرما رہے ہیں اسی قطار کے اندر ایک شخص آتا ہے تو امام پاک کیا فرماتے ہیں اس کے لیے باقیوں کے ایک ایک حصہ اور اس کو آپ دگنا حصہ تقسیم فرماتے ہیں پہلے لوگوں سے زیادہ حصہ تقسیم فرماتے ہیں کوئی شخص دیکھ کے مسکراتا ہے کہتا ہے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانہ نہیں ہے میں ان لوگوں میں ہوں جو نے کربلا میں آپ کے خاندان کو شہید کیا وہ لوگوں میں جنہوں نے آپ کے خاندان پر تیر برسائے ہیں وہ ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے آپ کی خواتین کے بیابرو کی ہے وہ ان لوگوں کے اندر ہوں جنہوں نے آپ کی لاشوں کی بحرمتی کی ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام صلی اللہ عابدین فرماتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ایک بار آ جاتا ہے دنیا تو دنیا ہے قیامت تک ہم اس کی پہچان نہیں بول سکتے اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر آپ نے مجھے دگنا کیوں عطا فرمایا اور میں بات یہ ہے وہ ہم تمہارے پاس آئے تھے وہ تمہاری مہمان نوازی کا انداز تھا آئے تم ہمارے پاس آئے ہو یہ ہماری مہمان نوازی کا انداز ہے تو یہ افو در گزر ہے یہ معافی ہے یہ چھوڑ دینا ہے اور ہم آج ایک ایک ہزار کی خاطر گیانا گیانا جانے قتل ہو رہی ہیں کتنا بڑا علمیہ ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے کی خاطر قیمتی انسانی جانوں کو ضائع کیا جا رہا ہے ہم راستے سے گزر رہے ہو کہیں بھی راستے سے پانی کا کئی کترہ ہمارے اوپر گر جائے کسی کی بائک سے کسی کی گاڑی سے تو ہم جناب اس کے گالی گلوچ اور اس پر کیا کیا بات شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم در گزر سے کام لے تاکہ بڑے جگڑوں سے محفوظ ہو کر اچھی اور محبت کی طرف ہم جا سکیں کیا بات ہے اچھی اور محبت کی زندگی کی طرف ہم آگے جا سکیں بہت ہی خوبصورت نوٹ کی پر سڑک پر اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہوتے ہیں کسی گاڑی ٹاچ ہو جائے یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی پانی کا کسی کی کترہ بھی گر جائے تو ہم جا سر ہو جاتا ہے اسی خوبصورت دسکشن یہاں پر جا رہی ہے اسے کو آگے بڑھائیں گے ہمیں چھوٹی سی بھی بریک لیں نہیں ہے we'll be right back stay tuned with us آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور تاہو نگاہ کرم ہو سرا پاہتا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے پرا ہوں نگاہ کرم ہو سرا پاہتا ہوں اور مجھے باگ لے کا سلی کا لگی گے مجھے باگ لے کا سلی کا لگی ہے مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے پراہتا ہوں نگاہ کرم ہو سرا پاہتا ہوں مگر مانگتا ہوں اور میں کیوں دردر بردر خوکر خالے جاؤں میں کیوں دردر بردر خوکر خوکر خالے جاؤں میں بے اسرا ہوں نگاہ کرم ہو ہوں میں بے اسرا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برو ہوں نگاہ کرم ہو حضور آپ کا ہو اور حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں کیونکہ فقیرہ پکا ہوں فقیرہ پکا ہوں نگاہ کرم ہو پکیرہ آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برو ہوں نگاہ کرم ہو ہوں سرا پکیرہ ہوں سرا پکیرہ ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو ہوں سرا پا خدا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ محمد جعوید منیر ساہر وردی صاحب بہت خوبصورت اواز آپ نے سہر تاری ہو جاتا ہے اگر ہمارے اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے ہم بات کرتے ہیں مزید سور بلی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل آج کل جو گتھم گتھا لوگ ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ گھروں میں اپنی فیملیز میں اگر ہم بات کریں دو دو چار چار سال بات نہیں ہو رہی پتہ ہی نہیں یہ اگلا کہاں چلا گیا کوئی مرگ ہوگی یہ بھی نہیں پتا لگا کوئی پیدا ہوگا یہ بھی نہیں پتا لگا نرازگیاں چل رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے معاملات یہ ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے اندر برداشت کی بہت کمی ہے انسان پتھر دل ہو گیا اور قرآن نے گزشتہ اقوام کا ذکر کیا کہ سُمَّا قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَا فَحِعَكَرْ حِجَارَتْ يَوَا شَدْ وَقَسْوَا پر بھائیا کہ انسان کا دل جسمی ہڈی نہیں ہے وہ اس کا ایک لوتھڑا ہے مگر وہ پتھر سے زیادہ سخت کتنا سخت ہو گیا کہ پتھر بلکہ پتھر سے بھی زیادہ کیا بات ہے پتھر تو وہ ہے کہ جس کے اندر پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں اور انسان کتنا پتھر دل ہو گیا کہ جن کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے دور کے رشتہ داری تو بات کی بات ہے نا جن کے ساتھ پیدا ہوا ہے انہی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کہ تُو نے زیادہ کھا لیا میں نے تھوڑا کم کھا لیا تُو نے زیادہ لے لیا مجھے کم دیا گیا انہی باتوں پر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ ساتھ کوئی بھی نہیں لے کے جاتا ایک دنیا سے جانے والا انسان خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے اور دنیا میں جو ہمارا اللہ نے یہ سسلہ بنائے نا رزق کا لیندین کا معاملات یہ محض اس لیے بنایا ہے میں اگر اپنے بھائی کو دیتا ہوں بھائی مجھے دیتا ہے خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالی اس پر راضی ہو جاتا ہے اگر میں کسی دوسرے مسلمان کو دیتا ہوں وہ مجھے دیتا ہے اللہ تعالی اس پر راضی ہو جاتا ہے دونوں کے رزق میں کشات کی گناہوں کے اندر معافی ہو جاتی ہے پر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلق ہی قائم کر لیتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے فرمایا ہے کہ بے شک وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو کسی سے قطع تعلق ہی کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو جھگڑا قائم کرتے ہیں ان کے متعلق ہے فرمانا ہے میں جو آپس میں قطع تعلق ہی کرتے ہیں رحم کے رشتوں کے ساتھ یا قرب و جوار کے رشتوں کے ساتھ حقیقت میں یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں اللہ اور یہ لوگ خسارے میں ہیں یہ لوگ خسارے میں ہیں نہیں تو لیکن اگر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک بات کر رہا اور اگلا نہ بات کر رہا میں ہنہ سے میرا مسئلہ ہو گیا میں ہنہ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ کہیں میں نہیں کرنی بات پھر ہمارا کو تعلق آپس میں بہن بھائی ہوں آپ قریب رشتہ دار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی گھر سے نکلتا ہوں اور آپ کا حکم ہے کہ سلام کرتے ہوئے سلام کو رواج دو سلام کو رواج دو کیونکہ سلام کرنے والا سلام کا جواب دینے والا دونوں جنتی ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے یہ لیکن میں نے دیکھا ہے عرب کنٹریز میں لوگ گزر رہے ہوتے اور سلام کر رہے ہوتے اور یہ بڑی خوبصورت لگتی یہ بات یہی محبت کا اظہار ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کرنے سے ایک غیر کی محبت بھی اپنے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام نے کہا یا رسول اللہ میں گھر سے آتا ہوں فلان شخص ہے میں اس کو روزانہ سلام کرتا ہوں کسی بات پر مجھ سے ناراض ہے میں سلام کرتا ہوں مگر وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تو اب میرا دل بھی کہتا ہے کہ میں اس کو سلام نہ کیا کروں چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو جیسے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے یہ مجھ سے نہیں بولتے تو میں بھی نہیں بولتا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے اسی بات پر آکے کئی عرصہ بھی جاتا ہے اور پھر آپ زیادہ پکے ہو جاتے ہیں علاقہ میں مجھے کہتا ہے نہیں ہون نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سلام کو ترق کرنا کیوں سوچا عرض کی وہ نہیں کرتا ہے وہ جواب نہیں دیتا ہے تم سلام کرتے ہو تو میں اس کی وجہ سے تم اچھائی کو جھوڑ دوگے آقا فرماتے ہیں نہیں تم پھر بھی اس کو سلام کرو اس نے اپنی اس عادت کو پختہ رکھا سلام کرتے ہیں ایک وقت آیا اس نے کہا بھائی بات کیا ہے میں اس میں سلام کا جواب نہیں دیتا اور تم سلام سلسل کرتے ہوں تو اس شخص نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی تم پر سلامتی بھیجے یا نہ بھیجے تمہارے ہاتھ تمہارا جسم دوسروں کے لئے سلامتی کے زمانت ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ امن کی زمانت ہونی چاہیے تو میں تو سلام کروں گا شریمندہ ہو گیا پھر اس سے بھی سلامتی کا جواب دینا شروع کر دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھئے اللہ فرماتا ہے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ معافی کو پسند کرتا ہے کیونکہ خود وہ غفور رحیم ہے اور اللہ سے دعا مانگا کرو اللہم انکا افوون کریمون احب العفو فافو انہ یا غفورو یا غفورو یا غفور اے مالک تو معافی کو پسند کرتا ہے نا تو مجھے بھی معاف فرما دے سبحان اللہ کیونکہ تیری ذات غفور ہے بخشنے والی ہے مہربان ہے اور قیامت کی دن آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ ہوگا شخص ہوگا ایک اور اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہوگی بڑی قابل غور بات ہے ایک نیکی کی کمی ہوگی وہ شخص اپنی ماں کے پاس بھائی کے پاس بہنوں کے پاس باپ کے پاس دوسروں کے پاس ہر ایک کے پاس جائے گا مجھے وہ نیکی دے دو ایک نیکی دے دو جو کم ہے ہر جگہ سے ہر طرف سے اس کو انکار آئے گا ہر بندہ کہے گا کہ ہم تو خود نیکی کے تلاش میں ہیں ہم تجھے نیکی کیسے دے گی وہ چلتا چلتا ایک شخص کے پاس لگا افسردہ بیٹھا ہوگا اسے کہے گا کہ تو افسردہ کیوں ہے وہ کہے گا میرے دامن میں صرف ایک ہی نیکی ہے صرف ایک ہی نیکی ہے وہ کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے وہ بندہ کہے گا مجھے ایک نیکی کہاں بچائے گی یہ لو میں اپنی نیکی تمہیں دیتا ہوں ایک نیکی لے کر وہ شخص جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ فرمایا کہ بتاؤ یہ نیکی کہاں سے لائے ہو اللہ فلان تیرے بندے سے لائے ہو اللہ اس کو بلالے گا میں تو زیادہ سخی ہے یا میں زیادہ سخی ہوں تیرے اندر زیادہ سخاوات ہے میرے اندر زیادہ سخاوات ہے آس کہے گا مالک تو غنی از ہر دو عالم الفقیر اللہ تو غنی ہے اور پوری کائنات تیری فقیر ہے تیری محتاج ہے ہم تو اس لائک ہی نہیں ہیں لیکن میرے دامن میں ایک نیکی تھی میں نے کہا اگر اس کی وجہ سے میرا دوست بچ جاتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اللہ فرمایے گا تو نے میرے بندے کو ایک نیکی کا سہارا دیا میں تیرے ساری خطاؤں کو معاف فرماتا ہوں سبان اللہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کتنی کریم ذات ہے کتنی کریم ذات ہے کہ اس پاک ذات نے ایک عمل کی وجہ سے اپنے بندے کی جملہ خطاؤں کو معاف کر دیا تو ہمیں بھی اپنے اندر ایسے ہی برداشت کا میدہ رکھنا چاہیے آپ اس کے اندر معافی پجوائی دینا چاہیے برداشت کرنی چاہیے آپ اس میں دوسرے کو برداشت کریں معافی مانگنے یہ اشرائی ہمارا مغفرت کا ہے چھوٹی سی بریک پر جانا ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں آپ دیکھیں نورِ رمزان اللہ تیرا ہے احسان